کہ آج سب نے چنتہ جائر کی پورا دیس آج دیکھ رہا ہے 140 کروڑ دیسواتی وینیز فوگاٹ نے جس طرح اس کو اولمپک سے باہر کیا پردان منتری جی کو اس میں اس تک شیف کر کے چھپنے چھوڑے چینے کی بات کر رہے ہیں پورا دیس دیکھ رہا ہے پردان منتری جی کو اولمپک رکوا کے اولمپک کھلوانا چاہی ہے تب یہ بات ہے کہ وینیز جو ہے اس دیس کا نام گوربانویت کرتی اس دیس کا نام بڑھاتی لیکن آج جو ہے افمان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب ہمارے ہیتوں کی بات ہوگی ہم جو ہے سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن جب دیس کے ہیتوں کی بات ہوگی باہو سامبیت کرنے کہا تھا ہم پردان مورنتے بھارتی ہیں جب دیس ہیتوں کی بات ہوگی مہیلا ہیتوں کی بات ہوگی مہیلا سممان کی بات ہوگی ہر اب قیمت چکا دے گے سرکار کے منتری نے کیا کہا کہ ہم نے اتنے پیشے دی دیس میں راشتی راج مارک پر نو سو تیہاسی طول ناکے جس میں سرواتیگ میرے رادستان میں ایک سو بہنیلیس طول بوت ہے لیکن طول لینے کے بہت جو شڑکوں کی بزا لیشتی تھی ہے جیپور اجمہر کے مدیے چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں میری مانگے کہ پردیس اور دیس کو طول مک کیا جائے کچھ پر مک مانگے ہیں سبت جی میں رکھ دیتا ہوں میرے سنسل سے ناغور کے خیم سر پروس ناغور جلے کے مہتران میں نائے کندرے ویدیالے جو سوکرت ہے لمبیت پستہ میں ان کو جلدی چالو کرا جائے شہتر کے ہی مکرانہ جائل میں لادنوپکن مکہ اور نائے کندرے ویدیالوں کے سکرد پستہ کے بھی سنکرماتل میں مہتر میں مہتر میں ناغور لوکسواز شہتر میں ناغور و دیڈوانہ کچھامن دو جلے ہیں ورطمان میں کچھامن میں ناغور ویدیالے پرنطو ناغور و ناغور اسکول نہیں ہے میری مانگ ہے کہ ناغور میں ناغور اسکول کھولا ہے ایک منٹو سوکت کر رہا ہوں سب دیڈوانہ الگ جلہ بن گیا تو ہاں میڈیکل کولیج کی ستاپنا کی جائے میرے سنچے دید شہتر راجستان کی تمام شرکات جر جر اسکول ہی بہون ہوگا اسکول میں مربتیوں کے کمروں کے لئے ہوستا سب اجمہ دے ایک منٹ سوکت کر رہا ہوں سب لاشت میرا میرا نیوذن ہے 30 سیکنڈ میرا نیوذن ہے کہ آج سب نے چنٹہ جائر کی پورا دیش آج دیکھ رہا 140 کروڑ دیش آج وینیز فوگاٹ نے جس طرح اس کو اولمپک سے باہر کیا پردان منٹری جی کو اس میں اس تک شیف کر کے چھپنے چھوڑے چینے کی بات کر رہے ہیں پورا دیش دیکھ رہا پردان منٹری جی کو اولمپک روکوا کا اولمپک کھلوانا چاہیے تب یہ بات ہے سب ایک سیکنڈ بات تو سماپ کرنا دیں سب اٹریش بات سماپ کرنا دیں بات سماپ کر رہا ہوں بات سماپ کر رہا ہوں سماپ کر رہا ہوں لوگوں نے آدھا آدھا سیکنڈ میری مانگ ہے پورا صدر کی دیش واجیوں کی مانگ ہے کہ وینیز کو واپس کھلوانے کے لیے سرکار اس تک شیف کرے موڈی جی اس تک شیف کرے کھلی ٹویٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا پورا دیش آج دیکھ رہا اپ دیش دیکھ رہا ہے کہ ہم نے یہ خرچ کر دیا میرے اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو اس بجٹ میں کچھ نہیں ملا اور بہت سارے میمبر اسی کے لگ بگم میمبر جو ہیں اتر پردیش جیت کے آئے نہ کے برابر ملا یو پی میں پچیس کلوٹ سے زیادہ آبادی ہے اتر پردیش کے اندر پانچ کلو راشن سرکار دے رہی ہے لیکن جیون جینے کے لیے کافی نہیں ہے اور بھی بنیادی سیدھاو کی جرہ پڑھتی ہے اگر عجت کی جندگی چاہیے اس کے لیے سرکار کے پاس کوئی اپائے نہیں ہے یو پی جب ایک بڑا راجہ ہے لیکن یو پی میں بھاج پہ سرکار کی وکاتی بہت دھیمی ہے ہماری سرکار سے کینڈر کی سرکار سے مانگا ہمیں یو پی کی سرکار کی چندہ نہیں ہے لیکن یو پی کی جنتہ کی چندہ ہے میں مانگ کرتا ہوں کہ یو پی کو چار بھاگوں میں بھی باجت کیا جائے ڈاکٹر بابا ساہم بیٹ کرنے کہا تھا انیس سو پی چاند میں ان کی بک ہے تھوڑ سوپ لگیوشٹی کی سٹیٹ کتاب میں کہا تھا راجہ جتنا چھوٹا ہوگا راجہ کی پرگتی اتنی ہوگی جنتہ کا روزگار ملے گا اور جنتہ کا جیون سمپن ہوگا مجھے ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے آپ نے بھی یہ وشے اٹھایا تھا جب آپ آپ اپنی بات رکھ رہے تھے سڑل کاش کے ساتھ جو دھوکہ گیا گیا سپریم کورٹ کے جریعے آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں ڈیڑھ سال پہلے میں نے مانگ کی تھی اگر اتنا یہ تیسی ہمارے لوگ ہوتے جب یہ ور 10% دے سکتے ہیں تو 5% سڑل کاش کے ان جاتیوں کو دیا جا سکتا تھا لیکن در سنکلپ اور اچھا سکتی نہیں ہے گریبوں کے اتھان کی ساتھ ساتھ او بی سی کے جاتیوں ان کو بھی دیا جا سکتا تھا یہ جو ہمارے ساتھ کھیل کیا گیا ہے یہ کھیل جو ہے اس میں بہت غصہ ہے سرکار کو سنگیان لینا چاہیے اور ستہ اور وپکس دونوں جو ہے اپنا اسٹینڈ کلیر کر دیں کیونکہ دلی سماج آدیبازی سماج اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھولے گا نہیں جو ان کے گلے کاٹنے کام کرے گا ان کو بھولے گا نہیں اور ساتھ ساتھ ایک جو میری پرسنل ہے سر ابھی میں صبح سے پریاز کر رہا تھا کہ وینیس کے لئے بولوں جب اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وینیس جا نہیں لیکن ایسا لگا جیسے ہمیں چاپو گسیڑ دیا گیا میرے آج بھی یاد ہے اس پروٹیسٹ میں میں نے راتیں کٹی ہیں اور چرچر گول ہی کھائی میں نے یہ دیش کی اسبیتہ سے جڑا معاملہ تھا پر ہم نے ہماری مانگ یہ تھی کہ سرکار سٹینڈ کلر کر دے تب بھی سنوائنی کی گئی جب منطری بولنے آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ انفرمیشن چاہے اس پر بات نہیں ہوئی سوال یہ ہے سر ایک گولڈ ہمارے لئے آ رہا تھا اور جب یہ گولڈ آتا دیش گوروانویت ہوتا اور کیا بے گستہ تھی سر کہ اس کا ویٹ پڑ گیا پتہ ہی نہیں لگا سسٹم کے لوگوں کو کیا بے کوپی کی گئی ہے یہ سوچ رہے گا بھی سے ہے سر یہ بہت مہتبون دیش کی بیٹی کا معاملہ ہے یہ ہریانہ کی بیٹی نہیں ہے سر وہ ایک جات کی بیٹی نہیں ہے وہ ہماری بہن ہے دیش کی بیٹی ہے اور آپ نے کیا کیا ہریانہ کے ساتھ آپ نے ہریانہ کا بجٹ کم کیا جبکہ سب سے زیادہ میڈل ہریانہ لے کے آتا ہے یہ گلت ہے سر یہ دھوکہ ہے ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ وینیس جو ہے اس دیش کا نام گوروانویت کرتی اس دیش کا نام بڑھاتی لیکن آج جو ہے افمان کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جب ہمارے ہیتوں کی بات ہوگی ہم جو یہ سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن جب دیش کے ہیتوں کی بات ہوگی باو سامبیت کرنے کا آتا ہم پڑھتا مورنتے بھارتی ہیں جب دیش ہیتوں کی بات ہوگی مہیلہ ہیتوں کی بات ہوگی مہیلہ سممان کی بات ہوگی اور آپ کیمت چکا دیں گے سرکار کے منطری نے کیا کہا کہ ہم نے اتنے پیسے دیا ایسان کیا کیا حیرات دی کیا آپ نے کوئی ختم کر رہا ہوں سر حیرات دی کیا آپ نے کوئی اس سے جانبی سے ہم آپ کو دے دیں گے لیکن آپ کو چلیے تھا کہ اس معاملے کو سمالتے اور دیش کا سممان بڑھاتے آپ نے لاپربائی بڑھتی اس کا خامیجا مبکتنا پڑھا میں آپ سے آگرے کروں گا کہ جب وہ بیٹی دیش لوٹے سر جب وہ بیٹی دیش لوٹے رک جاؤ پلیز میند پلیز جب وہ بیٹی دیش لوٹے میں آپ سے آگرے کروں گا کہ سپیکر سر یہاں بلا کے اس کا سممان کریں ہم سب لوگ وہ دیش کی بیٹی ہے سر دیش کے لئے گولڈن گر گئے وہ گل ہے وہ اس کا سممان یہاں کیا جائے سر ہمیں چاہتے ہیں بہت بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا